بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خان ہوں ڈانلڈ لو کے بیانات سامنے آنے کے بعد دفتر خارجہ نے اپنے ردعمل کا اظہار کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ڈانلڈ لو کے بیان کے دو حصے تھے ایک میں انہوں نے اپنی وضاحت کی تھی کہ جی جھوٹ ہے ہم نے کوئی سائفر نہیں بھیجا یا سائفر والی ککے کے الزامات درست نہیں ہیں اس طرح کی وہ بات کر رہے تھے مبہم بات انہوں نے کی نامکمل بات انہوں نے کی یہ نہیں بتایا کہ میری بلاقات میں کیا باتیں ہوئی تھی بس انہوں نے کہا کہ جو الزامات لگایا جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں بات ختم کرنے والی بات کی مبہم بات کی تاکہ زیادہ جھوٹ بھی نہ پکڑا جائے کوئی ان کو کاؤنٹر بھی نہ کرے لیکن جو دوسرا حصہ تھا ان کی گفتگو کا جس میں انہوں نے اور یہ دوسرا جو حصہ تھا اس میں کوئی بہام نہیں تھا اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کی انتخابات پر بے شمار سوالات اٹھائے گئے تھے اب اس پر دفتر خارجہ نے وضاحت دی ہے دلچسپ بات آپ دیکھیں دفتر خارجہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس پر بات کریں گے ہم امریکہ کو پاکستان کے انتخابی معاملات کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی کمیٹی میں پاکستانی انتخابی قوانین کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم ان سے باتچیت کریں گے کین غلط فہم ہے وہ دور کرنے کے لیے کہ پاکستان کی انتخابی نظام کو وہ ٹھیک سے سمجھتے نہیں ہیں اس لئے ان سے بات کریں گے اسے کہتے ہیں کہ ڈھٹائی اور بے شرمی پاکستان میں انتخابات ہوئے بے شمار لوگ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے بہت سارے لوگوں کے کاغذات جمع کرانے کے لیے آئے تو چھین لیے گئے ابھی تو ڈونلڈو نے ہاتھ ہلکا رکھا ہے کاغذات چھین لیے گئے ابھی تو اس نے اس کا ذکر نہیں کیا جو پروپوزر سکینڈر تھے ان کو اٹھا لیا گیا ابھی تو ڈونلڈو نے اس کا ذکر نہیں کیا اور ڈونلڈو نے ذکر کیا کہ جو اس دن الیکشن ہوئے اس دن انٹرنیٹ بن تھا موبائل سروس بن تھی اس بات کا ذکر کیا کچھ لوگ اگر انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے اس کا ذکر کیا گنتی کے عمل پر اعتراضات انہوں نے جو لوگوں اٹھا رہے ہیں اس پر انہوں نے بات کی لیکن ابھی تو فارم 45 اور فارم 70 کا ذکر نہیں کیا ڈونلڈو نے تو اس پر بھی دفتر خارجہ کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ سے بات کریں گے ان کو سمجھنے میں مدد کریں گے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اعتجاج کریں گے کہہ رہے ہیں ہم ان کو ان کو سمجھنے میں مدد دیں گے کہ پاکستان کا انتخابی نظام کیا ہے تو بیسیکلی پھر آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ نہیں جی پاکستان میں تو ایسے ہی الیکشن ہوتے ہیں اس وقت دوزار چوبیس کی انتخابات پر اٹھنا والے اترازات کا سب سے بڑا جواب کیا ہے انتظامیہ کے پاس کہ جی دوزار اٹھارہ میں بھی تو ایسے ہی ہوئے تھے دوزار تیرہ میں بھی تو ایسے ہی ہوئے تھے پاکستان میں تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ انتخابات صحیح نہیں ہوئے یہ کہہ رہے کہ نہیں پشتری مرتبہ بھی تو صحیح نہیں ہوئے تھے نا کیا فرق پڑ گیا یہ جواب ہے یہ آرگومنٹ ہے یہ دلیل ہے اور یہی دلیل وہ امریکہ کو سمجھانے کی اب کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ جی پاکستان کا تو انتخاب نظام ایسا ہی ہے پاکستان کے انتخاب نظام میں تو اسی نوعیت کی بے اضافتگیاں پہلے بھی ہوتی ہیں اس لئے زیادہ آپ سینٹی مت ہوں زیادہ پریشان نہ ہوں دیسے میں نجم سینٹی صاحب کو سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستان پاکستان کے ان الیکشنز کو وہ ایک کمیٹی میں یعنی اس موضوع پر کمیٹی بلانے میں کامیاب ہوئے ہیں خطوط لکھے گئے اس پر اپنی لابنگ کی گئی اور کنونس کیا گیا اور امریکہ مجبور ہوا کہ پہلی مرتبہ پاکستان کے انتخابی عمل پر یا پاکستان کے انتخابات کے نتائج کے معاملے پر کمیٹی بلائی گئی ہے اور اس کے لئے ڈانرل لوگ کو طلب کیا گیا کہ وہ آئیں آ کر بریفنگ دیں کمیٹی کے لوگوں کو کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے نظر سیٹی سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ امریکہ میں بھی اس پر بات چیت ہوئی ہے اور پوری دنیا نے اس کو لائب دیکھا ہے تو بہرحال اللہ کہہ رہے کہ دفتر خارجہ سمجھا پائے اب امریکہ کو کہ جناب آپ چونکہ ہمارے انتخابی عمل کو سمجھتے نہیں ہیں اس لئے آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے اگزیکلی جو ورڈز ہم وہ یہ ہیں کہ امریکی کمیٹی میں پاکستان انتخابی قوانین کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بات چیت کریں گے اور امریکہ کو پاکستان کے انتخابی معاملات کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے یہ بیان آیا ہے دفتر خارجہ کا اس پر آپ سب کہیے سبحان اللہ آجا آگے بڑھتے ہیں تین تصویروں کا قصہ اس وقت بڑا چل رہا ہے سوشل میڈیا پر تین تصویریں فہمز ہیں ایک تصویر جو ہے وہ امران خان کی ہے جو پنجاب اسمبلی میں لائی گئی تو پنجاب اسمبلی کا بوائکاٹ کر دیا کس نے حکومتی لوگوں نے اور ووک اوٹ کر کے چلے گئے امران خان کی تصویر پنجاب اسمبلی میں کیوں لائی گئی ہے اس پر جناب ووک اوٹ ہو گیا پہلی مرتبہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ووک اوٹ ہی ہو جائے حکومت کی طرف سے یعنی اپوزیشن تو ووک اوٹ کرتی ہے حکومت ہی ووک اوٹ کر جائے تو امران خان کی تصویر ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے اور اس کے لیے حکومت کو ہی ایوان سے ووک اوٹ کرنا پڑا دوسری ایک تصویر جو ہے وہ ہمارے سامنے آئی ہے جس میں مریم صاحبہ پودا لگانے کی کوشش کر رہی ہیں یا پودا لگانے کے لیے ایک ویڈیو بنوارے ہیں یہ علامتی طور پر ہوتا ہے اور بہت سارے دنیا بھر میں جو سبراہان مملکت ہوتے ہیں یا ڈگنیٹیز ہوتی ہیں وہ پودے لگایا کرتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ پودا علامتی طور پر یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ترغیب دی جائے لوگوں کو کہ جی دیکھئے فلان نے پودا لگایا تو آپ بھی پودے لگائیے ایک مقصد یہ ہوتا ہے اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پودا فلان کے نام کا لگا ہے تو اس کی یادگار کے طور پر رہے گا ہمیشہ وہ پودے کو پروان چڑھائے جائے گا کہ جی اس کا لگایا گیا پودا ہے اچھا مریم صاحبہ نے پودا لگایا تو اس پر بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ڈسکشن ہو رہی ہے تنقید ہو رہی ہے ایک بات یہ کہ جی کارپیٹ بچھایا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ کارپیٹ جو کہ پودے سے تھوڑا سا پیچھے رہ گیا مریم نواز صاحبہ اس تک پہنچ نہیں پا رہی ہیں لیکن بہت مشکل سے ہاتھ بڑھا کر اس پودے کو ایڈزسٹ کرنے یا پانی لگانے یا مٹی سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن کارپیٹ سے نیچے پاؤں نہیں اتا رہی ہیں اب اس پر لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ان کا جوتہ خراب ہونے کی کا مسئلہ ہے پہلی بات تو یہ کہ کارپیٹ بچھایا ہی ہو کیوں گیا لان میں وہ چل کے بھی آ سکتی تھیں اور دوسرا یہ ہے کہ بچھایا گیا تو وہ تھوڑا سا پیچھے بچھا دیا گیا تو اس سے ان کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا لیکن پاؤں وہ نیچے نہیں اتا رہی ہیں اپنے جوتہ بچھا رہی ہیں تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تنقید کرنے والوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کانشیس ہوتے ہیں اپنے بھائی ڈریسنگ کے معاملے میں اپنے جوتوں کے معاملے میں انہوں نے دس تقریبات میں جانا ہوگا ان کا جوتہ خراب ہو سکتا ہے اور پھر آپ کے میری طرح کا جوتہ تھوڑی ہوتا ہے کہ پانچ ہزار کا جوتہ پہن لیا یا تین ہزار کا جوتا پہن لیا تو جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بھائی ڈالرز میں ہوتے ہیں ڈالرز میں جوتے آپ کو کیا پتا تنقید کرنے والوں کو میمز بنا رہے ہیں بس میمز بنائے چلے جا رہے ہیں میمز بنا رہے ہیں کہ جی یہ جوتا خراب ہو جائے گا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ جس نے خریدہ ہو اپنی حق حلال محنت کی کمائی سے اس کو ہی پتا ہوتا ہے وہ ہی جوتے کی حفاظت کرنا جانتا ہے تو اس لیے اگر انہوں نے اپنے جوتے کی حفاظت کی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کو تو وہ اگر انہوں نے پاؤں نیچے نہیں اتارا کارپٹ سے وہ تو قصور اس شخص کا ہے جس نے کارپٹ پورا نہیں بچھایا شورٹ تھا تھوڑا سا پورا کارپٹ بچھایا گیا ہوتا تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا وہ آتی ہیں پودا لگاتی ہیں پانی دیتی ہیں اور چلی جاتی ہیں تو یہ جس شخص نے یہ چھوٹا کارپٹ بچھایا ہے یہ دراصل اس کی کھچائی ہونی چاہیے اب کرنا دیجئے گا ویسے غریبات میں مجھے گالیاں دیتا رہے لیکن بہرحال اس کو خیال تو کرنا چاہیے اپنی جو جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا چاہیے تو اس تصویر کا بہت ذکر ہو رہا ہے اور تیسری تصویر جو بہت زیادہ دسکشن میں ہے وہ یہ تصویر ہے جو ایسی ایف سی کے اجلاس کے بعد ہمارے سامنے آئی جس میں چاروں وزرائے علا وزیراعظم کے ساتھ موجود ہیں اور اس میں میں پہلے ہی کہا کرتا تھا کہ بہت دلچسپ فورم ہو جائے گا جب علی امین گنڈاپور اور مریم نواز ایک ہی فورم پر بیٹھا کریں گے اب کل یہ ایک ہی فورم پر بیٹھے ہیں اور علی امین گنڈاپور مریم نواز کے بارے میں مریم نواز ان کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں اور کیا کہتی رہے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے تو اس لئے ایک پلیٹ فورم پر ان کا بیٹھنا یہ بہت سارے لوگوں کے لیے حیرت تو نہیں دلچسپی کا باعث ہو سکتا ہے اس لئے یہ تصویر کل سے بہت فیمس ہوئی ہے اور یہاں تک کہ ڈان اخبار نے اپنے فرنٹ پیج کے اوپر اس تصویر کو آج لگایا ہے تو اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ فرنٹ پیج پر ڈان نے لگایا ہے تین ویڈیو کلپس میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اب تھوڑا سا سنجیدہ بات کر لیتے ہیں شاید افریدی صاحب اس وقت بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہیں شاید افریدی صاحب کیوں تنقید کی زد میں ہیں دیکھئے شاید افریدی ماضی میں کئی ایسے بیانات دے چکے ہیں جو عمران خان یا ان کی حکومت کے خلاف ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ شباز شریف کی تعریف جب کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر نون لگ کی حمایت کرتے ہیں کوئی ذاتی فائدے کے لیے نہیں کر رہا اور وہ کسی ایک پر تنقید کرتا ہے اور دوسرے پر کوئی بہتر سمجھتا ہے تو یہ اس کا حق ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں میں سمجھتا مطلب یہ شاید افریدی کا حق ہے کہ وہ عمران خان کی پرفارمنس سے زیادہ بہتر نواز شریف کی پرفارمنس کو سمجھتے ہوں میں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ ان کا حق ہے اگر وہ سمجھتے ہیں عمران خان نے پرفارمنس نہیں کیا یا صحیح نہیں کیا تو یہ بھی ان کا حق ہے چلیں یہ بھی ٹھیک ہو گیا لیکن شاید افریدی صاحب اب مسلسل جو چیزیں کرنا ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ کنفیوز جات بھی ہیں اور سیاسی معاملات کی ان کو سوج بوجھ نہیں ہیں ایک شہری کے طور پر تو چلیں وہ کومنٹ کر سکتے ہیں یہ کسی کا بھی حق ہے میرا حق ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت بہتر تھی کسی اور کا حق ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ نواز شیف کی حکومت بہتر تھی یا شباز شیف کی حکومت بہتر تھی اس پر آگومنٹ بات ہو سکتی ہے لیکن جس انداز میں شاید افریدی صاحب کرٹیسزم کرتے ہیں یا سسٹم کے اوپر کومنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو ابھی معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے مثلا میں اگر کرکٹ کے اوپر بیٹھ کر تجزے شروع کر دوں تو آپ نہیں دیکھیں گے آپ مجھ پر کرٹیسزم کریں گے کہیں گے کہ پہلے اپنا کرکٹ کا نولیج چھیک کرو جب تک تمہیں کرکٹ کا نولیج ہی نہیں ہے تو پھر تم بات کیسے کر سکتے ہو جیسے عیسان اکوی فورن افیرز پر ویڈیوز کرتے ہیں میں نہیں کرتا کیونکہ میرا نولیج پورا نہیں ہے اس طرح کے معاملات پر میں کومنٹ نہیں کرتا مختلف طرح کی جنگ دنیا میں ہو رہی ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اس پر اکسپارٹیز نہیں ہیں اسی طرح سے شاید افریضی صاحب اب ان کا جو ایک ریسنٹ کومنٹ آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں اینارو جو ہے وہ ہونا چاہیے حکومت کے ہاتھ میں اداروں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اینارو اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے اینارو کیا چیز ہے اور اسی لئے ان کو بہت تنقید کا نشانہ بنا گیا ہے سنیں ذرا یہ اس میں کوئی میں نہیں ہوتا اس چیز کے اندر میں نہیں ہے اس میں یہ ملک سب کا ملک ہے اس ملک میں اپوزیشن کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں اور حکومت کے اندر بھی اچھے برے لوگ ہیں تو ہر بندہ برا نہیں ہوتا سب کو ساتھ مل کے یہ سب کا پاکستان ہے کسی ایک کنی ہے بہت بہتر ہوتے بلکل ہوتے نہیں نہیں سب کو ساتھ لے کے چلے ہیں جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ڈیسیزن لینے تھے انسٹیٹیوٹ کے ہاتھ میں اینارو ہونی چاہیے وزیراعظم کے ہاتھ میں اینارو نہیں ہوتی تو انسٹیٹیوٹ کے ہاتھ میں اینارو ہوتی آجا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اینارو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اینارو وزیراعظم کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے اینارو تو ایک ایلیگل چیز ہے کیا چیز یعنی سیاسی معنوں میں ہمیں سے استعمال کرتے ہیں کہ کسی کے کیسز جو ہے وہ بالا بالا ختم کر دینا ڈیل کے نتیجے میں ختم کر دینا تو بارال اس کلپ کی وجہ سے اب وہ بہت زیادہ کرٹیسزم میں ہیں اگرچہ انہوں نے ابھی کل ایک وضاحتی بیان بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں وہ میری انسپریشن تھے اور سب چیزیں لیکن اور پتہ نہیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں شاید ان پر بہت زیادہ دباؤ آیا ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے کاروبار کو نقصان پہنچا ہے اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں بہرحال کچھ بھی ہو میں تو بطور شخص ان کا احترام کرتا ہوں شاید افریدی صاحب کا لیکن بہرحال انہیں بھی جیسے ان کی شارٹ سیلیکشن ٹھیک نہیں تھی کرکٹ میں جیسے کہ انہیں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی بال چھکے والی ہے اور کون سی نہیں چھکے والی روکنے والی بال ہے تو اس طرح ان کی شارٹ سیلیکشن ٹھیک نہیں تھی اسی طرح سے ان کی یہاں پر کومنٹ سیلیکشن بھی ٹھیک نہیں ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس موضوع پر انہیں بات کرنی ہے اور کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی ہے اس وجہ سے شاید افریدی صاحب جو ہیں وہ تنقید کا سامنا کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ احتیاط ان کو برتنے کی ضرورت ہے رانا صنعاللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی دھمکی کو دھورایا ہے ایک سال پہ انہوں نے یہ بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یا ہم نہیں رہیں گے اب معاملہ اس نحج پر آگیا ہے کہ یا ہم نہیں رہیں گے یا امنان خان نہیں رہے گا یعنی انہوں نے کہا تھا قانون شانون کو اب چھوڑیں اب ہے سروائیول کی بات یا ہم نہیں رہیں گے یا اب امنان خان نہیں رہے گا یہی بات دھورا کر وہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں نے پہلے کہا تھا تو بہت تنقید ہوئی تھی لیکن میں پھر یہی سمجھتا ہوں پھر یہ کہتا ہوں اب حبیب اکرم اور عزمہ کے شووں میں انہوں نے جو بات کی ہے یہ بھی سن لیجئے ایک سال پہلے بھی کی تھی تو اس کے اوپر بھی بعض دوستوں نے بڑا اعتراض کیا تھا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا یہ فلسفہ ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اگر اس کا بس چلا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے ہوتے کوئی پولٹیکل کنسیس نہیں ہو سکتا ان کا فلسفہ ہے کہ وہ ہوں گے تو باقی سب کو ختم کر دیں گے تو پھر ٹھیک ہے باقی بھی پھر ان کو سارے ختم کر دیں گے تو اس طرح کی بات جو ہے وہ رانا سنولا صاحب کر رہے ہیں یہ ایک سیاسی آدمی کی گفتگو نہیں ہو سکتی یہ ایک سیاسی آدمی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ ٹھیک ہے پھر یا ہم اسے ختم کر دیں گے وہ ہمیں ختم کر دے گا سیاسی آدمی بہرحال اگر یہ چیزیں دیکھ رہا ہو تو پھر بھی ایک مسلحت کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے چیزوں کو سلجانے کی کوشش کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف ملک میں واپس آئے تھے پرائم ایسٹر بننے کے لیے پرائم ایسٹر وہ نہیں بن سکے نواز شریف صاحب کے بارے میں ہم نے بسلسل سنا کہ وہ جب آئیں گے تو مقبولیت کا گراف چھت سے جا لگے گا کہا جا رہا تھا کہ حکومت ادم استحقام کا شکار ہوئی یا حکومت غیر مقبولیت کا شکار ہو گئی ان کا گراف پپولیٹی کا گر گیا مشکل فیصلے کرنے پڑے شباز شریف کی حکومت میں لیکن چونکہ نواز شریف آ رہے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے ایک جھوٹا سچا سا کراؤڈ کٹھا کیا منارہ پاکستان پر جس کے بارے میں ہم یہ اس وقت کہتے تھے کہ یہ کوئی امپریسیف کراؤڈ نہیں ہے کیونکہ پاکستان پورے سے بسیں بھر پہر کے لائے گئے تھے وہ نہیں تھے کہ اور پھر اتنا بڑا کراؤڈ بھی نہیں تھا باہر سٹھ گئے چلنے تھے منارہ پاکستان پر یہ میں ویلکم جو ہوا تھا نواز شریف کا منارہ پاکستان پر اس کی بات کر رہا ہوں کوئی امپریسیف نہیں تھا وہ اس پر دو چار دن شور مچایا گیا کہ بڑا زبردست ہو گیا بڑا کام ہو گیا بڑا عالی ہو گیا اس کے بعد نواز شریف اس میں نہیں اتر سکے جو الیکشن کیمپین ہے پہلا جلسہ انہوں نے جا کے یہاں حافظہ باد میں کیا تو وہ بھی سائرہ حافظہ تارہ ہار گئی باوجود اس کے جترے وہاں پر کینڈیٹ تھے ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا پھر آخر میں اس بندی نے الیکشن لڑا جس کی تصویر آج تک نہ سوشل میڈیا پر ہے نہ ٹی وی پر ہے نہ آج تک کسی نے دیکھی ہے بڑی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں مہدی بڑی کی تو وہ بندی سائرہ حافظہ تارہ سے جیت گئی تو اس طرح کی صورتحال میں نواز شریف صاحب اپنی کیمپین نہ بنا سکے نہ اپنی پپولارٹی کو اوپر لا سکے نہ اپنا گراف ٹھیک کر سکے اور اب مظربہ صاحب اچھا مظربہ صاحب وہ آدمی ہیں جن کے بارے میں اگر آپ کہیں نا یعنی پوچھیں کسی سے کہ جی اس وقت جو لوگ ماتم کرتے ہیں نا میڈیا کا اور کہتے ہیں کہ جی یہاں تو جو ہے وہ گروپس بن گئے ہیں کوئی سائٹ پہ ہے کوئی اس سائٹ کا ہے نیوٹرالیٹی تو رہی نہیں ہے اس وقت ٹی وی پہ آنکرز اور تجزہ کار نیوٹرل نہیں ہیں کس پارٹی کا طرف دار ہے کس پارٹی کا تو پھر ہم پوچھیں گے اچھا بتاؤ کوئی ایک نام تو لوگ کے کون ہے جس کو نیوٹرل مانا جاتا ہے جو بہت کریڈبل ہے جو کسی پارٹی کا نہیں سمجھا جاتا تو پھر لوگ سوچ و بیچار کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مظربہ صاحب کا سیاسی قد کم ہو گیا نواز صاحب کا سیاسی قد ختم ہو گیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک مسلم لیگ نون کا حمایتی نہیں ملا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک مسلم لیگ نون کا حمایتی نہیں ملا اور وہ کہتے ہیں کہ نماز شیف کا سیاسی قد ختم ہو گیا ہے آپ دیکھیں یہ جو الیکشن ہے نا دوزار اٹھارہ کا یہ بہت سارے لوگوں کا کریئر ختم کر گیا ہے یہ الیکشن نواز شیف کا کریئر ختم کر گیا جانگر ترین کا کریئر ختم کر گیا پرویز خٹک کا کریئر ختم ہو گیا بہت سارے لوگ ان کا کریئر ہی ختم ہو گیا ہے ان الیکشنز میں ٹھیک ہے تو آپ سوچئے کہ نواز شیف صاحب جو وزیراعظم بننے کے لئے آئیت اپنا کریئر ختم کرا کر چلے گئے اور مظربہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کا قد ختم ہو گیا ہے تو نون لیگ کے لئے بہت چیلنجنگ بات ہے یہ صرف تصویرے کے چوا کر روزانہ مختف رنگوں کے سوٹ پہن کے تصویرے کے چوا کر پنجاب کی وزیراعلا یہ شاید اس طرح اپنی پوپلیریٹی کو گین نہیں کر سکیں گی یہ میں بہت ہمدردانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اپنی پولیسی اپنی سٹریٹیجی کو ٹھیک کیجئے چار سہیلیاں مل کر روزانہ شبہ سے شروع ہوتی ہیں شام تک اور کہتے ہیں کمال کر رہی ہے ہماری ایسی ہوتی ہے وزیراعلا اور یہ ہو گئی ہے ریاست ماں کے جیسی اور تو ٹویٹر پر چار لوگوں کے ٹویٹس کرنے سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی اس میں سنجیدگی کے ساتھ کوئی سٹریٹیجی بنانے کی ضرورت ہے یہ ٹک ٹاک بنانے سے حکومت پنجاب کی نہ چلے گی اور نہ پنجاب میں پوپلیرٹی واپس آئے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ